نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت نارے رشالت نارے حدری واجبول سلوات نارے رشالت اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اغدتا من لسانی یفقه قولی یا اللہ الحمدللہ اللہ قلت الالسن ان غایت سفت ہی والعقول ان کنح معرفت ہی وتوازیت الجبابرت لحیبت ہی وعنت الوجوہ لقشیت ہی وانقادا کل عظیم لعظمت ہی سم السلاة والسلام وعلا نیر العظم نتیجت العالم جد الحسن والحسین مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا محمد وعالی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین الراسقین فی العلم والدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَسَعْ لَكَ عَبْعَدِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِبُ الدَّعْوَةَ الدَّعْوَةَ اِذَا دَعْنَي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُعْمِنُونَ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہمَّ كُنْ لِوَلِيَّكَ الْخُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ آپ سب پڑھیں ملکے برکت اللہمَّ كُنْ لِوَلِيَّكَ الْخُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَالَا عَبَعِهِ فِي حَاظِهِ السَّاعَةَ وَفِي كُلِّ سَاعَةَ وَلِيَّانْ وَحَافِذَةَ وَقَائِدًا وَنَاصَرَةَ وَدَلِيلًا وَعِنَا حَتَّى تُسْقِنَهُ وَرْضَكَاتَوَا وَتُمَتْعَهُ فِي حَا تَوِيلًا بَرْمَحَمَّدُ وَعَلِ مَحَمَّدُ صَلَوَاتُ بَرْمَحَمَدُ صَلَوَاتُ بَرْمَحَمَدُ 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 ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایتِ علی کے ساتھ اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبتِ حسین کے ساتھ میرے عزیز دوستو چونکہ آپ حضرات کیا رسم ہیں کہ آج کے دن مسائب زیادہ پڑھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسائب ہی کا دن ہے لیکن ان کے مسائب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ برداشت نہیں ہے؟ رب دینے کے لئے مسائب کا پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ارز کروں انشاءاللہ فضائل شام میں پڑھوں گا اِذَا سَالَكَ عَبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبِ جب میرے بندے تو سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو کہنا میں بہت قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ کوئی قریب ہو نہیں سکتا اور اس لئے قریب ہوں کہ جب وہ مجھے پکارے تو میں ان کی آواز پر لبائک کہوں اور ان سے کہوں کہ مجھے بلائیں تو میں جواب دوں گا جواب کیوں دوں گا؟ لا اللہم یرشدون تاکہ ان کو میں رشد دے دوں بڑھا دوں رشید کہتے ہیں بہت زیادہ بلند ہونے والے کو میں ان کو ترقی دے دوں تو اللہ تو ہم سے قریب ہے ہم کو اللہ سے قریب کیسے ہوں؟ وہ تو ہم سے قریب ہے ہم اس سے کیسے قریب ہوں؟ ہم گناہگار ہیں ہم خاکی ہیں یہ کہنا کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے تم ڈائریکٹ آفتاب تک نہیں پہنچ سکتے تم ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ جاؤگے؟ آفتاب تو اللہ کی ایک مخلوق ہے تم اس تک پہنچ کے دکھاؤ تم میں طاقت ہے تم آفتاب تک پہنچ جاؤ سورج گرہن ہوتا ہے تو تمہیں کہتے ہیں تم ادھر مت دیکھنا تمہاری آنکھ ختم ہو جائے گی تمہاری آنکھ میں طاقت نہیں ہے آنکھ میں کہ آفتاب کو دیکھ لے یہاں کھڑے ہو کے وہاں جانا تو بہت بڑی بات ہے سوڑی دیر آنکھ سے آفتاب کو دیکھ لے کوئی جو کہہ رہا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائے گا اور اگر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہا ہے تو اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ قرآن کیوں اتارا؟ کہ قرآن کے وسیلے سے آؤ قرآن کے وسیلے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں وارث قرآن کے وسیلے سے نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن وسیلہ بن سکتا ہے وارث قرآن نہیں بن سکتا؟ آپ دیکھیں قرآن کو کوئی نہیں چونتا قرآن کی جلد کو چونتا ہے جلد کو بوسا دیتے ہیں جس کو قرآن دو مصحب کہکے عربی ہو عجمی ہو قرآن کو بوسا دیتا ہے مصحب کہکے آیات کو نہیں اس کی جلد کو جلد اور ہے آیات اور ہیں آپ بتائیے کیوں دیتے ہو یہ عبادت ہے یا نہیں اس کی جلد کو بوسا دینا عبادت ہے جو محمد کی زبان سے نکلا اس کی جلد کو بوسا دینا عبادت ہے اور اس کی ذریع کو چومنا عبادت نہیں ہے اور کیا آپ نے آپ قرآن کو چومیے جلد کو چومیے آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا کوئی انکار کر سکتا ہے مسلمان کے قرآن کی جلد کو چومنے سے زبادت کا ثواب نہیں ملے گا حالانکہ جلد وہی کاغذ کی ہے وہی پتھا ہے وہی کپڑا ہے وہی اس میں چڑھا دیا ہے کہتے ہیں اس کی برکت اس میں آ گئی ہے قرآن کی آیات کی برکت اس کی جلد میں آ سکتی ہے تو مولا عباس کی برکت اس کی علم میں آ سکتی ہے اور حسین کی برکت اس کے ذلجناع و تابوت میں بھی آ سکتی ہے اگر نہیں آتی تو بتاؤ یہ قرب کے طریقے ہیں قرآن کو چومو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے قرآن اللہ کچھ پڑھو شفا ہو جائے گی قرآن پڑھنے سے شفا ہوتی ہے کیا وارث قرآن کے یاد کرنے سے شفا نہیں ہوتی ہاں اگر نہیں ہوتی تو بتاؤ اللہ کے نبی نے یہ فیل کیوں کیا جب یاقوب کی پسارت جاتی رہی تھی اور یوسف عزیز مصر ہو گئے تھے تو ان سے کہا تمہارا باپ تو تمہیں دیکھ نہیں سکتا وہ تو اندھا ہو گیا قرآن نے کہا یوسف نے کہا میری خمیز لے جاؤ خمیز تو کپڑے کی بنی ہوئی تھی کہ یہ لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ لگاؤ اس کو پینائی آ جائے گی قرآن نے کہا یہ حدیث نہیں یہ قرآن ہے یوسف کی خمیز آئی یاقوب کی آنکھوں پہ ملا آنکھیں پھوٹ چکی تھی دوبارہ نور آ گیا یاقوب یوسف کی خمیز میں یہ دم کہاں سے آ گیا کہ سات سو کلومیٹر دور جا کر یاقوب کو شفا دے دے یوسف کی خمیز تو جب یوسف کی خمیز یاقوب کو شفا دے سکتی ہے تو ابباس کے علم کا پٹکا بھی شفا دے سکتا ہے نبی کریم کی ذریع شفا دے سکتی ہے کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ یہ قرآن نے کیا کہا اللہ نے بھی نہیں کہا یوسف تو نے یہ کیا کیا تم میرا نبی ہو کر غیر اللہ سے شفا لے رہا ہے خمیز تو غیر اللہ ہے خمیز کہاں سے اللہ ہو گئی جب یوسف خود ہی غیر اللہ ہے تو خمیز کہاں سے اللہ ہو جائے گی یوسف نے کہا میری خمیز لے جاؤ اور یاقوب بھی نبی یوسف بھی نبی دونوں نبی جانتے ہیں کہ جو چیز نبی سے مس ہو جائے اس میں شفا پیدا ہو جاتی ہے مسلمان ذریع میں نبی موجود ہیں ذریع نبی سے مس ہو گئی جو اس سے مس ہو گا اس میں شفا ہو جائے گی ورنہ بتائیے یوسف نے کیوں بھیجی اور یاقوب نے کیوں لی معلوم ہوا کہ قمیز وسیلہ بن سکتی ہے اسی طریقے سے گناہوں میں جھڑنے کے لیے اللہ نے نبی کو رکھا ہے کہ اسے وسیلہ بناو وہ وسیلہ بنے گا تو تمہارے گناہ جھڑیں گے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اللہ تو تم سے قریب ہے اب میں آپ کی خدمت سے مثال پیش کرتا ہوں دیکھئے گناہ کرنا اور بات ہے گناہ ہو جانا اور بات ہے ایک آدمی تو وہ جو گناہ کرتا ہے ایک آدمی وہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے جس سے ہو جاتا ہے اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے اور جو عمدن گناہ کرتا ہے اسے اللہ معاف نہیں کرتا جس کا گناہ ہے وہ معاف کریں یاکوب کے بیٹوں نے یوسف سے گناہ ہوا نہیں تھا گناہ کیا تھا کیا کیا تھا یوسف کو پکڑ کے لے گئے تھے خمید اتار دی تھی کوئے میں ڈال دیا تھا بتائیے ڈالا ہے نہیں ڈالا سورہ یوسف موجود ہے اور بعد میں اس کو بیج بھی دیا نبی کو بیج بھی دیا اس کے پیسے بھی لے لیے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے جہاں اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہاں بیچنے کی بھی بات ہوتی ہے اور یاکوب یاکوب کبھی نہیں بیچ سکتے تھے چونکہ وہ کہتے تھے نبی نبی ہے بیچ بھی دیا اب بیچ کے پھر باپ کو کہنے لگے اسے ہزیان ہو گیا ہے دیکھئے چوری بھی کی اور یاکوب پہ الزام بھی لگایا نبی کو اپنے جیسا سمجھ کے کہتے ہیں اسے ہزیان ہو گیا اسے کیا معلوم غیب کا علم یاکوب جانتے تھے کہ یوسف کو کوئی نہیں مار سکتا وہ اللہ کا نبی ہے گناہ ہے یا نہیں اتنا بڑا گناہ جب یاکوب کے بیٹے سامنے آ گئے یہ تو قرآن کی بات ہے سورہ یوسف میں سب لکھا ہے یوسف نے دیکھ لیا کہ سارے بھائی ہیں بھائیوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ ہم سے گناہ ہوا اب کیسے گناہ بخشا جائے تو یوسف سے کہا ہمارے میں گناہ ہیں ہم نے آپ کے ساتھ ایسی بتتمیزی کی ہے تو یوسف نے کہا باپ سے جا کے رجوع کرو وہ تمہارے لئے کوئی ترقیب بتائے گا قرآن نے کہا بیٹوں نے سب نے آ کے کہا یا ابانہ دیکھیں یہ آیت یا ابانہ استقفر لنا زنوبنا بابا ہمارے گناہوں کے لئے آپ استقفار کریں بابا گناہ میرے ہیں استقفار تو کر استقفر لنا زنوبنا انہ کنہ قاتئین بابا ہم خطاکار ہیں ہمارے گناہ اللہ نہیں بخش رہا آپ آئیے تو یاقوب کو کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی نبی کی اولاد ہو کر غیر اللہ سے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا تم غیر اللہ کو وسیلہ بنا رہے ہو تم اللہ سے دارکٹ مانگ لو اللہ تمہیں بخش دے گا بڑا غفور رحیم ہے اللہ کی توہین کر رہے ہو اللہ کو تم سے دور ہے جاؤ اس سے خود مانگو سارے بیٹے تمہیں انہیں سے چلے جاتے اور یہ باتیں ہو جاتی کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے خود مانگتے یاقوب نے یہ نہیں کہا کیا کہا یاقوب نے بیٹوں نے کیا کہا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انہ کنہ خاتئین بابا ہمارے لئے توبہ کرو ہم گناہ گار ہیں ہم نے نبی کی شاہن میں توہین کی ہے ہم نے نبی سے بتتمیزی کی ہے یاقوب نے کیا کہا سوفا استغفر لکم میں تمہارے لئے استغفار کروں گا کہتے لو تسبیح اور ہزار مرتبہ کہو استغفر اللہ ربی واتو بولے استغفر اللہ ربی واتو بولے اللہ بخش دے گا غفر رہی میں کہا نہیں نہیں سوفا استغفر لکم میں تمہارے لئے استغفار کروں گا یعنی جب میں تمہارا وسیلہ بنوں گا جب گناہ بخشا جائے گا جب گناہ بخشا جائے گا تو یاقوب یاقوب اپنی امت کے لئے گناہ بخشوانے کا وسیلہ بن سکتا ہے کیا ہمارا نبی اپنی امت کے گناہ بخشوانے کا وسیلہ نہیں مل سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ 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 یعقوب نے کہا میں تمہارے گناہ بخشواتوں گا ساری امت متفق ہے یعقوب بھی غیر اللہ ہیں بیتے بھی غیر اللہ ہیں اللہ اور ہے یعقوب اور ہے یعقوب اللہ کے بندے ہیں تو یہ بندہ ہو کر اتنا قریب کیسے ہو گیا کہ گناہگاروں کے گناہ بخشواتا ہے معنی اللہ نے کچھ ایسے مقرب بندے رکھے ہیں کہ جن کے وسیلے سے وہ گناہ بخشتا ہے اس زمانے میں یعقوب تھے آج کون ہے آج کون ہے آج کون ہو جو اس کی وجہ سے گناہ بخش جائے کوئی ایسا یعقوب لاؤ جو زمانے میں گناہ بخشوائے اس لئے پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہا اے میرے حبیب تو میرا رسول ہے تو میرا رسول ہے یعقوب تھے وہ ہے اس لئے جتنے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ ہے تھا رہے گا محمد الرسول اللہ رسول تھے ہیں رہیں گے کوئی یہ نہیں کہتا کہ کہاں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں نہیں ہیں تھے میں مردہ ہوتا ہے ہے میں زندہ ہوتا ہے وہ تھے نہیں ہیں تھے بھی اللہ کے رسول کیوں کہ گناہ کون بخشوائے گا اس لئے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ہے جو ہمارے نبی کے بارے میں کہ شفی المذنبین گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا ایک آدمی آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس بڑا پیارا جملہ آپ سنیئے امام نے کیا جواب دیا اس نے آکے امام سے کہا کہ مولا یہ جو قرآن کی آیتیں سورہ پتھا کی کہ اٹھالیس سورہ ایک قرآن مجید کے کہ انہا فتحنا لکا فتح مبین ہم نے تجھے فتح دی ہے جو فتح مبین ہے اللہ نے ترے پہلے گناہ بھی بخش دیے اور ترے آہندہ گناہ بھی بخش دے گا تو فرمایا اس نے کہا مولا امام رضا سے کہ اللہ نے نبی سے کہا ترے پہلے گناہ بھی تھے اور ترے آہندہ گناہ بھی ہوں گے تو نبی کے گناہ ہوتے ہیں کیا کیا جواب دیا امام رضا نے آپ نے فرمایا کم سے کم اتنا تو رحم کرو یہ تو سوچو کہ قیامت میں تمہارا شفی کون ہوگا تمہارا شفی کون ہوگا کہ یہی نبی ہوگا کہ گناہگار کبھی گناہگار کی شفاعت کرتا ہے آپ بتائیں جس کا کرکٹر یہاں پہ کوٹ میں خراب ہو چور ہو وہ کسی ساؤکار کی زمانت کر سکتا ہے یا کسی چور کی زمانت لے سکتا ہے جس آدمی کے کرکٹر میں خرابی ہو جس کو گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہو وہ کسی دوسرے کو اقامت دلا سکتا ہے نہیں دلا سکتا ہے نا چور چور کی اقامت نہیں کر سکتا دلانے کے لیے آدمی کا کرکٹر آلہ ہونا چاہیے تو امام نے فرمایا تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے گناہ کیے اور اللہ کہہ رہا گناہ بخش دوں گا تیرے اور آئندہ بھی بخش دوں گا تو مانا نبی بھی گناہ گار ہے تو جب نبی گناہ گار ہے تو قیامت میں تمہاری شفاعت کرے گا کون تمہاری شفاعت ہوگا کون تو اس نے کہا محلہ پھر کیا بات ہے آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے بلکہ نبی سے کبھی گناہ ہوئی نہیں سکتا نبی وہ معصوم شخصیت ہے جس کے قریب گناہ آئی نہیں سکتا اور پھر فرمایا کہ جیسا قرآن میں کہا ہے اللہ نے تم سے رشق کو دور رکھا ہے اور گناہ رشق ہے یہ نبی سے دور ہے آل نبی سے دور ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہا کہ مولا آج سے مراد کیا ہے کہ تیرے اگلے گناہ بھی بخش دے گا اور آئندہ بھی تو آپ نے فرمایا کہ زم کہتے ہیں گڑھے کو فرمایا کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ جو لوگوں نے تجھ پہ پہلے الزام لگائے وہ بھی خدا بھر دے گا اور جو آئندہ تیرے نبوت پہ الزام لگیں گے اس کا بھی دفاع کرنے والا اللہ ہوگا اس سے مراد گناہ نہیں ہے تو میرے سرکار اس لیے کہ نبی پاک ہے اور وہ شفی ہے کائنات میں اللہ سے قریب ہے اور جو قریب ہوتا ہے وہ قریب کی بات جانتا ہے اس لیے بتایا کہ عیسیٰ کتنا قریب ہے چرک چہاروں پہ ہے موسیٰ کتنا قریب ہے کوہ تور پہ ہے ابراہیم کتنا قریب ہے زمین پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا ہے یہ قربت کی بات ہیں اور ہمارا نبی کتنا قریب ہے اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب کہ قربت کی حد قتم ہوئی سبحان اللہ ہمارے یہاں اردو میں بڑا اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ اس کے دماغ عرص پہ چلے گئے جب کوئی بگڑ جائے تو کہتے ہیں اس کے دماغ بھی عرص پہ چلے گئے یہ بات ہی نہیں کرتا ہم سے اگر جائے بھی تو دماغ جاتا ہے آدمی نہیں جاتا اللہ نے بتایا جہاں تمہارے دماغ جائیں وہاں محمد کی جوتی جاتی ہے جہاں تمہارا دماغ جائے تمہارا دماغ جا رہا ہے تم تو نہیں جا رہے بھی موسیٰ کو کوہیتور پہ کہا تھا جوتی اتار دے عیسیٰ کو کہا تھا یہ ہے لیکن محمد سے یہ نہیں کہا میرے سرکار اللہ نے یہاں سب باتوں کے اثرات کو ختم کر دیا ہمارے یہاں سعی بخاری میں ایک حدیث ہے وہ آپ کو سناوں بڑی پرلتف حدیث ہے کہتے ہیں صاحب پیغمبر جب میراج پہ گئے دیکھی اللہ کے قرب سے فائدہ پیغمبر جب میراج پہ گئے تو واپس جب آئے میراج سے تو اس سعی بخاری کی حدیث ہے کہ جو وضو کا پانی تھا وہ تو بہرہ تھا جو وضو کر کے گئے تھے نبی وہ تو پانی بہرہ تھا اور جو بستر تھا نبی کا وہ گرم تھا ہے نا اور جو دروازے کی کنڈی تھی وہ ہن رہی تھی اور نبی میراج کر کے واپس بھی آگئے آپ ایک امتحان کرو اپنے گھر میں اپنی کنڈی کو جو لٹکتی تھی پہلے آج کی تو گھنٹی ہے نا وہ جو کنڈی لٹکتی تھی پہلے دمانے بجاتے تھے تو وہ اس کو خوب ہلاو زور سے اپنی طاقت سے اور باہر سے چاہے لے کے گھر میں آ جاؤ کنڈی رک جائے گی یہ کیسی کنڈی ہنی تھی کہ میراج کر کے واپس بھی آگئے وہ ہلتی رہی وہ ہلتی رہی کنڈی ہے یہ تو صحیح بخاری کی نواحیت ہے کہ وہ کنڈی ہلتی رہی اچھا آپ اپنے بستر پہ تجربہ کر لو سردی میں کر لو گرمی میں بستر پہ سو رہے ہیں بستر گرم ہیں اٹھ کے جو آپ بیگم کے ساتھ چاہے لینے کے لیے گئے ناشتہ کرنے کے لیے گئے تو اب جو آئے تو بستر ٹھنڈا ہے ہمارا تو بستر ٹھنڈا ہو جائے اور نبی کا بستر گرم ہے آئے 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 اچھا تیسری بات تین باتیں تیسری بات یہ کہ جو وضو کا پانی تھا جب نبی گئے سے تو بہرہا تھا اور جب آئے تو بہتا ہوا ملا اب یہی پہ اشکال ہوتا ہے میرے سرکار تینوں باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے باتیں صحیح ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے دیکھو وضو کے لیے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت میں جو وضو کرے تین چلوں پانی سے زیادہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے یعنی وضو کرتے میں شرحی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ نے مستحب وضو کیا ہے اور پانی زیادہ بہا دیا تو وضو آپ کا باطل ہے یہ مولانا بیٹھیں دونوں وضو آپ کا باطل ہے اگر آپ نے پانی زیادہ استعمال کیا بھائی گیا بھلے پانی کیسے بھی ہو لیکن آپ نہیں بہا سکتے اللہ بہائے گا تو نہیں بہا سکتے تو میں استعمال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا بہانے کے لیے نہیں کیا گیا بہانے والے اور ہیں جو چشمہ پیرس بہا سکتے ہیں گھرکیاب نے تو یہ جو وضو کا پانی ہے جب ہم اس رواح لئے کر سکتے آپ بتائیے یہ کیا ہے کہ نبی گئے تو کتنا پانی پانی سے مضو کیا ہوا ایک چلو موں پہ اور دو چلو ہاتھوں پہ یہی پانی ہے نا تو یہ پانی بہاں کیسے لکھا ہے پانی بہترہ آپ واپس بھی آگئے سمجھیں گے آپ اس کو کتنا لطیف معاملہ ہے یہ بہنے کا لفظ اس نے لکھا ہے چونکہ لوگ سمجھ نہیں پائے پانی نبی سے جو مس ہو گیا نا زمین میں طاقت نہیں اس کو جذب کر لے جو نبی سے مس ہو جاتا ہے وہ حیات کی منزل میں آ جاتا ہے جب پانی مس ہو جائے وہ حیات میں زندہ ہو جائے گا اگر کسی نے نبی کی زبان چوس لی ہو تو وہ کتنا زندہ رہے گا ور کیا آپ نے کہتے ہیں پانی بہرات ارے بابا نبوت سے مس ہو گیا اسماعیل کے پیر سے زمین مس ہوئی تھی رگلا دیا تھا بچہ تھا چشمہ نکل پڑا پانی کا چونکہ مس ہو کے نکلانا آج تک جاری ہے وہ وضو کا پانی بہراتا ہوتا مانے میں آج بھی پانی موجود ہے دیکھنے والوں کی آنکھیں چاہیئے ہر ایک کو پانی نظر نہیں آتا وہ آج بھی اس کی نظر میں ہے جو نبی سے مس ہو جائے وہ خراب نہیں ہوتا کنڈی ہلتی رہی اور میراج کر کے واپس آگئے کنڈیاں سب رک جاتی ہیں لیکن نبی کی کنڈی چونکہ مس ہو گئی تھی اس میں جان آگئی جو نبی سے مس ہو جائے اس میں جان آجاتی ہے بستر گرم رہا جو نبی جس پر لیٹ جائے وہ بستر کبھی تھنڈا نہیں ہوتا جو نبی کا بستر ہو وہ ہمیشہ گرم رہتا ہے اس میں ہمیشہ حیات رہتی ہے اور اگر نبی کسی کے بستر پر سوئے تین سال تک اور کوئی نبی کو پالے اپنے ہاں رکھے تو اس کا بستر کیسے تھنڈا ہو سکتا ہے اس لیے جتنا نبی اللہ سے قریب ہے اتنا کوئی بھی پیغمبر اللہ سے قریب نہیں ہے میرے سرکار ہمارا خاتم الانبیاء یہ ہمیں افتقار ہے کہ ہمارا نبی سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے اور پیغمبر نے کہا میں اللہ سے قریب ہوں اور میری آل مجھ سے قریب ہیں میری آل مجھ سے قریب ہے اس لیے پیغمبر نے فرمایا دیکھو عجیب جملے یہ متفقہ علی فیصلہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی تجھ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سرکو جسم سے ہوتی ہے ہے نا اور اس لیے پھر پیغمبر نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرا جگر ہے حسن میرے باگ کا پھول ہے میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یعنی میری حیات حسین سے ہے اور حسین کی حیات گھر کیا آپ نے یعنی علی میرا سر ہے فاطمہ میرا جگر ہے اب سنیے اگر آپ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤں گے تو میرا بدن سالم رہے گا میں اپنی جگہ پر قائم رہوں گا اور اگر میں آپ کو چھوڑ دوں تو آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر میرا سر میرا ساتھ چھوڑ دے تو مجھے کوئی پہچانے گا نہیں اگر میرا جگر نکل کے ختم ہو جائے تو میری حیات میں خطلہ پڑ جائے گا نبی نے فرمایا علی تو میرا سر ہے اگر میں تو میرے ساتھ ہے تو میری نبوت پہچانی جائے گی اگر تجھے ہٹا دیا تو محمد کی نبوت کبھی پہچانی نہیں جاتا گتی فاطمہ میرا جگر ہے اگر جگر کو نکال دو تو آدمی میں رہتا کیا ہے میرا قبض ہے وہ ہے جس سے نبوت میری قائم ہے اگر زہرہ کو ہٹا دو تو نبوت ختم ہو جائے گی اس لیے مباحلہ میں پیغمبر علی کو لائے تھے زہرہ کو لائے تھے حسن کو لائے تھے حسین کو لائے تھے انشاءاللہ آج شام کو آپ ہی خدمت میں اعت کروں گا کہ قریب افراد کی فیرز بنائی تھی اس میں نبی سب کو لائے سکتے تھے لیکن ان کو لائے کہ جن سے نبوت پہچانی جاتی ان سے نبوت پہچانی جاتی تھی میرے سرکار بس ہمارے شیرائی صاحب نے ہمیں بریک لگا کے کہا ہے کہ آپ کم سے کم پندرہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ یہ بھی ان کا کرم ہے بہرحال ان کی بھی مجبوری ہے انشاءاللہ رات کا آپ یہ خدمت میں بقیہ بات اعت کروں گا اس لئے اللہ نے سب سے زیادہ قریب نبی کو رکھا ہے تاکہ امت کے گناہ بخشتا رہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے اور اسی کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے ورنہ ہماری نماز اس قابل نہیں جو ہمیں لے جائے جو دو سو خیالات آتے ہیں دل میں دو رکت نماز پڑھنے میں اس کی ویلیو کیا ہے جو اللہ قبول کرے گا اللہ نے تو نبوی کو قبول کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی امت کو قبول کرے گا انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح دین پر قائم رہے تو میرے سرکار یہ دن آج کا وہ دن ہے جو اربعین کا دن کہلاتا ہے اب ایک تو فقعی مسئلہ کہ جو مجھ سے برادر مومن نے سوال کیا تھا کہ امام بارگاہ کا دیا ہوا پیسہ کیا دوسرے مسئلہ میں استعمال ہو سکتا ہے تجارت کے لئے قرض لے سکتے ہیں اور وہ دے سکتا ہے جو پیسے کا سیکرٹری ہے تو ایک تو بات آسان طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اپنے مرجے سے مشتہی سے پوچھ لے اگر وہ اجازت دے دے تو یہ دے سکتا ہے دوسرا یہ کہ مسجد کا پیسہ وقف ہوتا ہے اور خمس کا پیسہ محفوظ ہوتا ہے وہ نہیں دے سکتا لیکن چونکہ امام بارگاہ میں امام حسین کا صدقہ ڈالتے ہیں جو بھی مومن دیتا ہے حسین ابن علی کا صدقہ دیتا ہے دیکھو یہ بات آپ کی قدمت میں ہر کروں حسین کی عظمت پتا ہوگی کسی کو آپ کہو کہ میں اپنا صدقہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے فینک کے چلا جائے گا کہ ہمیں کوئی تم نے کمزور سمجھا جو ہم تمہارا صدقہ کھائیں گے لیکن اگر آپ اسے یہ کہو کہ حسین کا صدقہ ہے حسین کا صدقہ ہر ایک کھانے پر دیار ہے یہ معنی صدقہ بری چیز ہے صدقہ سب سے کم تر چیز ہے لیکن چونکہ حسین سے مس ہو گیا اس لیے وہ تبرک ہو گیا تو جتنا بھی اسے اسے چاہے نیاز کہہ لیجے اسے چاہے حسین کا صدقہ کہہ لیجے وہ بابرکت ہو جاتا ہے تو اگر وہ شخص مطمئن ہو اور دوسرے سے اور وہ اس کو پیسہ واپس لوٹا دے اور وہ تجارت شرعی کر رہا ہو تو وہ اس کو کمیٹی کی مرضی سے مشمرجے کی مرضی سے پوچھ کے دے سکتا ہے کہ وہ قرض کے طور پر بخشش کے طور پر نہیں بخشش کے طور پر تو اس نے امام حسین کے لیے دیا وہ آل کو بخشش ہے نہیں ہے نہیں ہو سکتا لہذا دوسری بات یہ کہ میرے سرکار آج اربعین کا دن ہے اور دائرے کے پوری کائنات ازادار ہے ایک بہت بڑے مشن سے اہل بیت کا قافلہ کربلا میں پہنچ جاتا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ پہنچ جاتا دیکھو علی اسے کہتے ہیں جو شمشیر کے ذریعے صفین تک پہنچا تھا دمشق تک نہیں پہنچا تھا شمشیر لے کر لشکر لے کر دمشق تک نہیں پہنچا دمشق سے دو سو کلومیٹر دور صفین تک پہنچا تھا دو سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے صفین کا اور زینب اسے کہتے ہیں جو بغیر شمشیر کے دمشق تک پہنچی ہے کتنی عظیم بی بی ہے اللہ آپ کو اس کی زیارت نصیب کریں اللہ آپ کی نسلوں میں اس کی محبت کو آشکار کر دیں اللہ ان مجلس کرانے والوں کو سلامت رکھے اس حکومت کو اور زیادہ دائم و قائم کرے کہ اس نے ازاداری سید الشہدہ کا اتنا انتظام کیا ہے یہ جو انتظامیہ ہے خدا ان کو سلامت رکھے ان کے رزق میں برکت فرمائے لہذا میرے سرکار یہ بی بی وہ ہے کہ جو کربلا سے آزاد شام سے آزاد ہوئی تھی اربعین یوں تو چالیس دن کو کہتے ہیں اور وہ چالیس دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ اہل بیت کو کربلا میں آنا نصیب ہوا تھا اس کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں ایک تو یہ ملتا ہے کہ کربلا میں کوپے میں ابن زیاد نے اسیر کیا تھا ان کو اور اس کے بعد جب بھیجا تو ان کو واپسی میں چالیس دن ہو گئے تھے شام جاتے وقت چالیس دن ہو گئے تھے تو کربلا میں ان کو زیارت نصیب ہوئی تھی اور دوسری روایت یہ ہے کہ پہلی سفر کو یہ پہنچے ہیں اور آٹھ دن شام میں اسیر رہے اس کے بعد جب آئے ہیں تو چہلنگ جو ہے پہلا وہ اہل بیت کو کربلا میں ہوا ہے یہ زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ ہے لہذا میرے سرکار اب یہ کہ جیسے ہی معلوم ہوا زینب کبرا سلام اللہ علیہ کو کہ سید سجاد کو یزید نے بلایا تو بیڑیوں کی آواز سنائی تھی ہتکریوں کی آواز سنائی تھی اور خید کھانا کھننے لگا تو بی بی نے دول کے پوچھا بیٹا سجاد کیا پروگرام ہے کہاں جا رہے ہو کہاں پھوپی اممہ ہمیں یزید نے بلایا ہے کہاں سجاد یہ یاد رکھنا میں تجھے اقیلہ نہیں جانے دوں گی یہ ظالم ہے یہ دھوکے باز ہے میں نہیں چاہتی کہ امامت کا چراک بل کر دے میں بھی ترے ساتھ چلوں گی تو امام سجاد نے فرمایا پھوپی اممہ میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ اب ہماری آزادی کا بندوبست ہے اب ہمیں آزاد کر دیا جائے گا اب ہم اپنے وطن کو چلے جائیں گے یہ ظالم مجھے یہ خبر دینے کے لیے بنانا چاہتا ہے یہ اب شرمندہ ہو گیا ہے اور بھوپی اممہ یہ اب بے اختیار ہو گیا اس نے جتنا ظلم کرنا تھا سب کچھ کر لیا اب اس نے اپنی آخرت خراب کر لی ایک مرتبہ زینب خموش ہو گئی کہاں بیٹا ازارا جلدی آ جانا میں صبر نہیں کر سکتی ہوں بیٹا جلدی آ جانا مرتبہ کوئی دوسرا خبر لانے والا نہیں ہے لکھا امام سجاد گئے تو اس وقت تک امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اور پیروں میں بیڑیاں تھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ گیارہ محرم کو ان کو ہتھکڑیاں پنہائی گئی تھی گیارہ محرم کو گلے میں توک پنہایا گیا تھا گیارہ محرم کو پیروں میں بیڑیاں پنہائی گئی تھی اس کے بعد اتاری نہیں تھی ان سے پتہ یہ توک کون سا تھا توک تھا سعج بن وقاس جو تھا وہ روم پہ حملہ کر کے لے کے آیا تھا اور رومیوں کا تھا جو امام سجاد کی گزر میں ڈالا گیا تھا لے کے آئے اور امام کو پنہا دیا یہ ڈالا اس لیے جاتا تھا کہ جس کے گلے میں ڈالا جائے وہ جلدی مر جائے لیکن اللہ نے چاہا کہ امامت کو باقی رکھے وہ توک کی جو کیلے تھی وہ امام کے بدن میں بیٹھ گئی یدید نے بلایا امام کی تعظیم کو اٹھا امام کو رونا آگیا کہا ملون آج میری تعظیم کرتا ہے کل جب میری بہن پھوپی اممہ بے پردہ کھڑی تھی تو تعظیم نہیں کر رہا تھا کل میری سکینہ کا گلہ بچ رہا تھا نستی میں گلہ تنگ تھا تو تُو نے تعظیم نہیں کی تھی اب میری تعظیم کرتا ہے کہا مولا امام سجاد سے یدید نے کہ آپ خوبہ لے لیں آپ نے فرمایا یہ تو سب میرے جد رسول اللہ کو قیامت میں دینا جس کا تُو نے بردن کا خون بہایا ہے اس نے کہا یدید مولا آپ کو میں نے آزاد کر دیا آپ چاہیں شام میں رہیں چاہیں کربلا رہیں چاہیں مدینے چلے جائیں جب امام نے آزادی کا نام سنا تو سکینہ کو یاد کیا کہا چار سال کی بچی بڑا کہتی تھی فوپی اممہ فوپی اممہ آزاد کب ہوں گے کب ہمیں آزادی ملے گی اللہ آپ کو کربلا لے کے جائے میرے عزیز دوستو سید سجاد کو یہ آزادی کا پیغام ملا انشاءاللہ یہ فرمان آپ کو کربلا سنائیں گے میں تو صرف یہاں سے آپ کی بات کو موڑ دیتا ہوں کہ زینب قبرہ تین دن تک اپنے بھائی پہ ماتم کرنے کے بعد اوٹوں پر بیٹھ کر جب مدینے سے آئی تھی تو ستر اوٹ تھے جب یدید نے پوچھا کتنے اوٹ بھیجوں تو سید سجاد نے کہا تین اوٹوں کی سواری بھیج دی جائے مجھے نہیں پتا یہ بچے کہاں چلے گئے یہ بی بیاں کہاں چلی گئی اے مولا پر رونے والوں نہیں معلوم یہ کہاں چلے گئے تین اوٹوں پر بیٹھ کر اب دیکھو اللہ کرے آپ کو کربلا جانا نصیب ہو تو ایک کربلا کی بات بتاؤں آپ کو کہ کربلا سے لوگ کفن لاتے ہیں اللہ کے کہتے ہیں کسی سے میں تمہارے لیے کربلا کا کفن لائے ہوں کبھی ایسا نہیں کیا کرو بلکہ پتہ ہے کیا کیا کرو کربلا میں کفن خرید کے اور امام حسین کی ذریع میں چلے جایا کرو اور کہا کرو مولا تیرے پاس کفن نہیں تھا ہم تجھے کفن دینے کو لائے ہیں مولا میں تجھے کفن دینے کے لیے کفن لائے ہوں اور ذریع کے سامنے کھڑے رہا کرو کہ تیری بہن کفن مانگ رہی تھی تجھے دینے کے لیے یہ کفن تجھے لے کے آیا ہوں سوڑی دیر کے بعد ذریع سے مس کر کے باہر نکلا کرو اور جب اپنے وطن میں جاؤ تو لوگوں سے کہا کرو یہ حسین کا کفن ہے تم اپنے پاس رکھ لو تمہیں ضرورت ہو تو تم استعمال کر لینا جب آپ پہن کے جاؤ گے نا قبر میں تو اس کی ماں دیکھے گی کہ میرے بیٹے کا کفن پہن گیا ہے دیکھو میرے عزیز دوستو زینب کا خافلہ شام سے دکھلا کربلا کے لیے کربلا جانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو کربلا جانے کا وہ ہے جو نبی کے صحابی جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جابر نے کیا طریقہ کیا کہ اتیہ جو اس کا غلام تھا اس کو مدینے سے ساتھ لیا اور لے کے کربلا کی طرح آیا لیکن ان کے آنے میں اور زینب کے آنے میں ایک دن کا فرق ہے جابر ایک دن پہلے آیا تھا زینب کا خافلہ ایک دن دیر سے پہنچا جب جابر کربلا میں پہنچا تو غلام سے کہا کہ دیکھ کس قبر پر لکھا ہے کہ حسین کی قبر ہے غلام نے کہا کوئی قبر معلوم نہیں ہو رہی کوئی قبر معلوم نہیں کہ حسین کی قبر کونسی ہے کہ کوئی قبر پڑی ہے کہ نہیں کوئی بہچھال نہیں ہو رہی تو اتیہ سے جابر نے کہا چونکہ جابر نابی نہ ہو گیا تھا کہ اچھا ایسا کر ہر قبر سے تھوڑی تھوڑی مٹی لا ہر قبر سے مٹی لا جابر گیا ہے اتیہ گیا ہے ایک قبر سے مٹی لایا جابر نے سوگی اسلام علیکم یاب عبداللہ دیکھا جواب نہیں آیا مٹی کو پھیک دیا دوسری قبر سے مٹی لایا کچھ مو نہیں آئی پھیک دیا تیسری قبر سے مٹی لایا کچھ مو نہیں آئی پھیک دیا کئی قبروں کی مٹی پھیک چکا تو ایک مرتبہ گلاب ایک مٹی کو لے گیا ہے کہ یہ زیادہ سرخ ہے جابر نے سوگا اور سوگ کے کہا سلام علیکم یاب عبداللہ تو عباد آئی علیکم سلام جابر بن عبداللہ جابر نے کہا اسی قبر پر لے چل اسی قبر پر لے چل تو یہ طریقہ بن گیا کہ حسین کے پاس جاؤ تو کچھ مو سونگتے ہوئے جاؤ اور جابر نے پھر غسل کیا پھر حسین کی قبر پر گھٹنیاں چل کے پہنچا یہ طریقہ ہے صحابی نبی کا کہ جو حسین کی زیارت کو پہنچا تھا جابر قبر پر گر پڑا غلام نے کہا اس سے بٹی اٹھائی تھی قبر پر گر پڑا جیسے ہی گرا خواب میں بے ہوش ہو گیا دیکھتا ہے حسین برہنہ سر نکل کے آئے ہیں قبر سے برہنہ سر نکل کے آئے ہیں تو پوچھا مولا ایسی حالت تو میں نے آپ کی کبھی نہیں دیکھی آپ برہنہ سر کیوں ہیں آپ کے پیروں میں جوٹھی کیوں نہیں ہے آپ کا گریبان کیوں پھٹا ہوا ہے کہا جابر میرے لیے بڑا سخت وقت ہے اس وقت میں کہا مولا کیا وقت ہے کہا میری بہن دینب شام کو فضا کر کے آ رہی ہے جابر آج اپاس نہیں جو دینب کو اتارے آج اکبر نہیں جو دینب کو اتارے آج خاسم نہیں جو دینب کو اتارے آج میں حسین نہیں ہو جو دینب کی اماری کو روک لوں جابر جب دینب مدینے سے چلی تھی میں نے سوار کرایا تھا جب مکہ میں اتری میں نے سوار کرایا تھا جب کرولا میں اتری میں نے اتارا تھا آج میں نہیں ہوں جابر میری بہن آ رہی ہے اور پڑی شندت سے مسیبت اٹھا کے آ رہی ہے جابر میری نیاوت میں جا اور زینب کو کہہ زینب فاتح تیری فتح تجھے مبارک ہو میری بہن کو مبارک بات دے اور کہہ حسین خبر سے نکل کے تیری فریاد پہ آ گیا ہے جابر نے غلام سے کہا دیکھ کئی سے سواریاں آ رہی ہیں تو غلام نے کہا ادھر سے گرد اڑ رہی ہے کچھ اٹھا رہے ہیں جابر نے گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کیا لیکن غلام نے چیخ کے کہا مولا اوٹ کے بیٹھنے سے پہلے ایک عورت اوٹ سے گر پڑی آج سے علم کا دن ہے تابوت کو ہاتھ لگا کے کہنا حسین کربلا میں ہم نہیں تھے ورنہ تیرے بہن کے ساتھ گسکر میں آتے کہا مولا ایک عورت نے اوٹ سے گرا دیا اور کہا کیسے چلتی ہے کہا گھٹنیوں کے بل چلتی ہے کہا کون ہے کہا سر پہ چادر ہے اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہے وہ طریقہ پسل کر کے جانے کا جابر کا ہے اور حسین کی زیارت کا طریقہ یہ زینب کا ہے کہ جب زری کو دیکھا گھٹنیوں کے بل چلنے لگی اور کہاو میرے بھائی اب میرے زالووں میں طاقت نہیں ہے حسین میں تُسے شرمندہ ہوں تُو نے مجھے سکینہ کو دیا تھا سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی لکھا ہے بی بی گھٹنیاں چلنے لگی امام سنجاد بھی گھٹنیاں چلنے لگے اور بی بیاں بھی گھٹنیاں چلنے لگی میں نے یہ گھٹنی چلنے کا معاملہ دو جگہ دیکھا ہے صاحب ریان شریعہ میں زبی اللہ منصوری نے لکھا ہے کہ کربلا میں روز آشور گیارویں شب کو روز آشور کا دن گزر کے جو گیارویں شب آئی اس میں دو بی بیاں مجنونوں کی طرح گھٹنیاں چل لہی تھی تو اس نے کہا وہ کون بی بیاں تھی کہ ایک تو خاسم کی ماں امی فروہ تھی اور ایک عسکر کی ماں امی رباب تھی وہ خاسم کے چکڑے ڈھونڈ رہی تھی اور یہ عسکر کی مئیہ ڈھونڈ رہی تھی اب میرے توستو جب یہ کابلا چلا زیناب گھٹنیاں چلتی ہوئی چل لہی تھی رباب کبر پہ گھٹنیاں چل لہی تھی کوئی کبر کے اوپر نہیں گیا کبر پہ ہلکاں بنا لیا زینب کے دیتی واہ حسین رباب کے دیتی یا حسین امی فروہ کے دیتی یا حسین سیعلم اللذین ظلموا ایمن قلبی انقلبون پروندگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قدور فرما پروندگارہ جنہوں نے ازاداری میں حصہ لیا ہے ان کی پریشانی قدور فرما ان کے رس میں برکت عطا فرما امام کے ظہور متعدیم پر موسیقی 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 موسیقی